نمسکار سواغت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویندر شروعات ہیڈلائن سے آر جیڈی کا جانچ ایجنسیوں کے راجنی تک استعمال کاروب کہا مہا گڑ بندھن کوائز سر کرنے کی ساجش تیجسی یادوں نہیں دیں گے ستیفا جیڈیوں کی بیٹھا کل نگلائن میں راج بھون پر سب کی نگاہیں پور مکھ منتری جیلیان کا ایک تالیس فدہکوں کے سماتھن کا دعوی چار منتری اور گیارہ سنسدین سچی برخواست جمو کشپیر میں گھسپیٹ کی کوشش ناکام نینترن ریکہ پر تین آتنکین ہیر لشکر کے گروہ کا بھنڈا فول بینک نوٹ اور سرکشہ بنوں پر حملے میں شامل ہونے کا دعویہ موصل کو آئی ایس سے چھوڑانے کو بھارتایا بڑی جیت کہا انتالیس لاپتہ بھارتیوں کی خوش بھی مدد کریں گی راکی سرکار دھلیش راج منتری بھی کے سنگھ کریں گے تورا سپیم کور کو آئی ایٹی کی چتابنی بھوش میں نہ پوچھے جائیں گلت سوال کاؤنسلنگ اور داخلے پر ہٹائی گئی روپ رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر نگلائن میں جاری راجتیک سنگھ کر کے بیج سب کی نگاہیں راج بھون پر ٹھکی ہیں پور مکہ منتری ٹی آر جیلی آن نے اپنی ہی پارٹی کے دھکش اور موجودہ مکہ منتری شرہ زیلی رجیت کو ہٹا کر نئی سرکار بنانے کا دعواب کیا ہے انہوں نے راج پال کو اکتالیس بدھائکوں کے سمرتن کا پاتھ بھی سنپا نگلینڈ میں راج نیتیک سنگھ کھڑا ہو گیا ہے چار مہینے پہلے مکہ منتری بنایا گئے شرہ زیلی لیزی آتسو کو ہٹانے کی مانگ ان کے لیے پچھ چھوڑنے والے ٹی آر زیلی آن نے کی ہے پورو مکہ منتری ٹی آر زیلی آن نے راج پال پی بی آچار کو رویوار کو پتر لگ کر نئی سرکار بنانے کا دعواب کیا انہوں نے انسٹھ بدھائکوں میں سے اکتالیس بدھائکوں کا سمرتن پتر بھی سنپا ہے زیلی آن نے کہا کہ نپی ایف بدھائک دل کی چار جون کو بیٹھک ہوئی تھی جس میں سیتالیس میں سے چونتیس بدھائکوں نے ان کا سمرتن کیا انہوں نے ساتھ نردلی ویدھائکوں کے سمرتن کا بھی دعوا کیا ہے ستہ دھاری نگا پیپلز فرنٹ کے نیتاؤں کے مطابق تینتیس ویدھائک زیلی آن کے سمرتن میں ہیں وہیں گیارہ ویدھائک لیزی آتسو اور گیارہ ویدھائک لوگ سبھا سانسد اور پورو مکہ منتری نیفیو ریو کے سمرتن میں ہیں اس بیچ مکہ منتری نے گرہ منتری وائی پٹون اورجا منتری سی کیپلی سانگتام ون منتری انکانگ ایل ایم چین اور پی ڈابیو ڈی منتری کائی تو آئے کو برخواست کر دیا ہے اور راجبال سے انہیں منتری منڈل سے ہٹانے کی سفارش کی ہے مکہ منتری نے شنیوار رات کیارہ سنسدی سچووں کو بھی برخواست کرنے کے آدش جاری کیے تھے شہری اس تھانی نکائج چناؤوں میں مہلاؤں کو تیس فیزدی آرکشن دینے کے فیصلے کے خلاف راج بھار میں ہوئے پردرشن کے بعد زیلیاں کو بائیس فروری کو مکہ منتری پت سے استیفہ دینا پڑا تھا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور نگلین کی راجیتک حالات پر اور بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پورو راجپال بالمی کی پرساسیں جوڑ رہے ہیں سواغت سر آپ کا دنباد آپ کی کوئی 39 سبھ رہے ہیں اور نگلین کی جس طرح کی ستی ہے چھے مہینے کا وقت نہیں گزرتا ہے اور اتل پتل شروع ہو جاتی ہے اچانک اس طریقے سے جیلیاں صاحب کا دعا پیش کرنا اور جبکہ جو لیجیسو جوکی ورطمان مکہ منتری ہیں ان کو تو 29 تاریخ کا وائی پول تھا ان کا اس مہینے کو ہونا ہے اس سے پہلے ہی اتل پتل کیسے سے دیکھا جائے وجہ کیا دیکھتی ہے دو باتیں دھیان دینے کی ہیں پرتم تو یہ بہت بڑا dust storm ہے راجنیتک دھول جس کو کہتے ہیں وہ کافی گہرا ہے کیونکہ جیلیاں صاحب اس گراؤنڈ پر ہٹے تھے کہ انہوں نے 33% ریجرویشن ویمن کیلئے کیا تھا منسپل پولز میں اور تب لگا کی اس سمشیہ کا کیا حل ہوگا اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ ساہد پھر سے ریو صاحب جو بڑے پاپلر چیف مینسٹر تھے کافی لمبے عرصے تک رہے ان کو لے آیا جائے راہ یہ بنی کہ سر ہوجیلی لیجتسو صاحب جو کی سب سے بےو بردھ ہیں بڑے انبھاوی ہیں اور ان کو بنایا جائے کیونکہ وہ ادھیاکش بھی تھے ابھی بھی ہیں ناغہ پیپلز فرنٹ کے تو لگا تھا اپلانگ کی مرتیو ہو گئی ہے تو ہم کو پیس ایفرٹس کو بھی دیکھنا ہے تو ان دونوں کے بیچ جو یہ راجنیتک سنکت پیدا کیا گیا ہے اس کو گمبیرتا سے لینا عوشک ہے مجھے یہ بشواس ہے کہ اس میں راجپتی ساسن سولوشن نہیں ہے کیونکہ الیکشن اٹھارہ میں اگلے سال تو ہونا ہی ہے اور دوسری بات ہے کہ ابھی جو کچھ منسٹر سٹائے گئے کچھ کو سیک کیا گیا یہ ساری باتیں یہ جو ایتھنک گروپنگز ہیں جس کو ملا کر کے یہ فرنٹ بنا ہے یہ اپنے آپ میں رائے لے دو تین دن میں ہم کو لگتا ہے بادل چھٹیں گے پھر گھرہ سنکت آئے گا تو دوسری بات ہے لیکن پہلی ہی دور میں جو کچھ لوگ بات کرنے لگے ہیں کہ راجپتی ساسن لگنا چیئے میرے لئے اوچت نہیں اوچت نہیں ہوگا لیکن جس طریقے کا سپورٹ اس بار دکھایا ہے جو پتھ لکھا جیلینک صاحب نے سینٹالیس کی بات کر رہے ہیں تالیس ہے کچھ اور انڈپینڈنٹ حالانکہ پی نائن سٹین تھے پی پی اے این پی آف کی پہلے جس مدیپرم کو کورسی چھوڑنی پڑی تھی اور اب ایسا کیا بدل گیا ہے پارٹی کے اندر یا پھر پارٹی کے اندر سمرسکوں کا دھڑا اس کے چلتے واپس ان کے پاس سنکھیا چالیس کو پار کر رہی ہے یہ جو ٹرابل سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹرائیوز ہیں اور یہ ایکویشنز بنتا بگرتا رہتا ہے وہ اس میں ٹرانسفرز پوسٹنگ سوف آف آفیسرز بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں کانٹریکٹ کس کو مل رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیل جول کرنا یا بشک ہو جاتا ہے تو جو بیہائنڈ دا سین ایفرٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سمیہ دینا پڑتا ہے تو اس سے کبھی کبھی جو بکاس کا کام ہے جو کی لوگوں کو روزگار دینے کا کام ہے دیش میں شامتی رکھنے کی برستہ ہونی چاہیے اس کا کام ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی کا ستھرتہ ناغلن میں رہنا جروری ہے کیونکہ شروع میں پرجاتنطر میں لوگوں کو بشواس نہیں تھا الیکشن میں لوگ بھاگ نہیں لیے تھی 52 الیکشن میں پھر 57 میں بھی کم لوگ آئے اس کے بعد بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جبکہ یہ فرنٹ بنا ناغلن پیپلز فرنٹ اس کے بعد سے بھاگی داری بڑھی ہے بھاگی داری بڑھی اور 2004 2003 2008 پھر 2013 میں اچھی سرکاریں بنی اور ٹھیک ٹاک چلا اور مجھے لگتا تھا کہ ناغلن میں جب لیٹریسی بھی بڑھی یہ برسی سے ادھک پرستیت لیٹریسی ہے اور ناغلن لڑکے ناغلن سے باہر کام بھی کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ اب ایک نیا ماحول بنے گا ایک نئی اروجہ ناغلن میں آئے گی اور اس سے اگل بگل کے راج بھی سکھا لیں گے اور آگے بڑھنے کیا پریاس کریں گے یہ سٹڈ بیک ہے لیکن جو آپ نے بات کہی کہ اسی فیزی سے زیادہ لیٹریسی اور اس کے بعد پولٹیکل آئی ستھرتہ گھر دیکھتی ہے انسٹیبیلٹی دیکھتی ہے اور چھے چھے مہینے میں ایک پارٹی جو ایک سب سے بڑا میں کہوں کی دھڑا ہے وہاں پر جو کی سکری لوگ تنتور چناؤوں میں حصہ لیتا ہے اس کے اندر اتنا بڑا چینجور دیکھتا ہے تو پھر کیا اس کے پیچھے یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن ایک بڑا مدہ وہاں پر رہتا ہے چھوٹے چھوٹے گروپ سے ان کو آپ کو منانا ہے پھر ان کے ایگو کا سر سفائل کرنا یہ بڑے مددے ہوتے ہیں یہ تو ناغالین میں جو ایلیکشن کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے پر بھوٹر کاؤسٹ اگر دیکھیں گے تو سارے دیش میں سب سے ادھیک ہوئی ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں اٹریکشن جو کہتے ہیں اس کو پولٹیکل اٹریکشن کی پبلک ایکسپینڈیچر پر ہم کنٹرول کریں گے اس کو ہم اپنے طریقے سے اس کا راستہ نکالیں گے تو اس میں ایک بڑی کرانتی ہوئی ہے دیش میں ہم نے راجیوں کو ادھیک شیئر دیا ہے اور جی ایس ٹی کے بعد جو کنجیومر اسٹیٹ سے ان کا شیئر اور بڑھے گا تو پیسے جائیں گے تو پبلک ایکسپینڈیچر کا کہاں کھرچ ہونا چاہیے وہ نیتی آیوگ میں جب مکھ منتری جی ملیں گے تو ان کو فیصلہ کرنا ہے سارے لوگوں کو مل کے فیصلہ کرنا ہے جس کو کوپرٹیو فیڈرالزم کہتے ہیں تو اس میں یہ سارے جو ڈیولپنٹس ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں لیکن مجھے بشراس ہے کہ یہ ٹھیکیو سوسائٹیز میں کنفلسنس ہوتے ہیں پھر وہ اپنے طریقے سے اس کو سوال بھی کر دیتے ہیں ایک آگری سوال سکیں کیونکہ اسی میں اوڑتی راجی ہے اور بہت کیا کروشل معنی آتے ہیں ایسے راجیوں میں جس طریقے کیا اثرتا ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ پڑوسی دشمن یا پھر کچھ لوگ مل کر وہاں پر اس ماہور کو خراب کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کس طریقے قدم کی سنٹر کی اور سے سنٹر کو چاہیے ایک تو جو بھیجلنس کا ہے اس تو راجپال جی وہاں کی پرستیدی کو جانتے ہیں لمبے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں ناغالن سے تیسنی بات کہ ہم کو منیپور کے طرف بھی دھیان دینا ہے ہم کو مینمار کے طرف بھی دھیان دینا ہے کیونکہ خاپلانگ گروپ کی میں نے فورس کو ایلرٹ کرنے کی بات ہے ڈپلائی کرنے کی بہت شکریہ اس پوری مسئلہ پرمانہ ساتھ جڑنے کے لئے دنبار یہ دی پہلی کے بات چڑھا سا بریک اور بیک آس پار دن بار کے دوسری باری خبر بات چڑھا ساتھ بان کالدی باتت، پوری بات اور بات ساتھ بات ساتھ بات شکریہ آج اس من زمان کوها بات ساتھ بات ساتھ نزید جوائی تبراہ بات تبراہ رات دن اپنے سینے وچ دی آزادی دے راگ نو بند کرلا سب تو پہلا میں ہندوستانی ہاں آر جیری نے صاف کر دیا ہے کہ بیہار کے اوپن مکھ منتری تیجسیو یادو استیفہ نہیں دیں گے پارٹی کا عروب ہے کہ کین سرکار جانچ جنسیوں کی مدد سے مہا گڑ بندھن کی سرکار کو آئستر کرنا چاہتی ہے جیریوں نے بھی کل پارٹی کی بیٹھک بلائی ہے تو وہیں سی بی آئی ایف آئی آر میں نام آنے کے بعد بی جی پی نے تیجسیوی کے استیفے کی مانگ تیز کر دی پٹنا میں سومبار کو آر جیری ویدھان منڈل دل کی بیٹھک ہوئی اس میں آر جیری ادھیکش لالوی یادو سمید تمام بڑے نیتاں موجود تھے نیتاؤں نے ورطمان راجنیتک پرستیتھیوں کے ساتھ راشرپتی چناف اور ستائی سگست کی ریلی کو سفال بنانے پر چرچہ کی پارٹی نے کہا کہ اوپن مکھ منتری تیجسیو یادو کی استیفے پر چرچہ نہیں ہوئی ہمارے ہاں ہماری بیٹھک میں کوئی اس طرح کی چرچہ نہیں ہوئی بلکہ تیجسوی کے کارج کی پرسنسا کی گئی اور تیجسوی ہمارے بیدھائک دل کے نیتا ہے یہ سرو سمتی سے ان کے پرچی آولت پڑھئے گا آر جیری نے کہا کہ سی بی آئی چھاپوں کا مقصد راجنیتک استھرتہ پیدا کرنا ہے اور یہ کوشش بی جی پی کی طرف سے ہو رہی ہے مکھ منتری نیتیش کمار نے رویوار شام لالو یادو سے فون پر بات کی تھی نیتیش نے اب تک سی بی آئی چھاپے ماری پر کچھ نہیں کہا ہے جیڈیو نے بھی منگلوار کو پارٹی کی بیٹھک بلائی ہے پارٹی نیتا شرط یادو نے چھاپوں پر پردکھ ریا کچھ اس طرح دی بی جے پی اور لوگ جنشکتی پارٹی نے تیجسوی یادو کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہے ہم بیہار کی جنتہ کے پاس جائیں گے تیجسوی کے استفاق ہم مانگ کریں گے اور نیتیش جیگ سے بھی ہم مانگ کریں کہ ان کو برخواست کریں اور ایک ایک باتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کتنا جہسے اگتے ہیں کہ ایماندار ہیں اور کتنا جگتے ہیں کہ سوساسنوابو ہیں تو اصلی تو کیا پہچان کی اگتے ہیں اصلی پرکشا کی گھری اگری گھری تو اب ہے شکروبار کو سی بی آئی نے لالو پرسات یادو سے چڑے بارہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی جانچ ایجنسی کا عروب ہے کہ لالو یادو کے ریل منتری رہتے آئی آر سی ٹی سی کے ہوتلوں کو لیس پر دینے میں گڑ بڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد لالو پرسات یادو کے پریجنوں کو معمولی رقم پر زمین ملی آر جیڈی ادھیکش اسے بدلے کی کاروائی بتا چکے ہیں بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی پرورتن نزی شالے نے آر جیڈی سانسد میسہ بھارتی کو سمن بھیجا ہے انہیں منگلوار کو پوچھتاش کے لیے بلائے گیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق میسہ کو نجی ویتی لیس سے جڑے کاغذات لانے کو کہا گیا ہے ان کے پتی سیلیش کمار کو بھی جل پوچھتاش کے لیے بلائے جا سکتا ہے شانیوار کو نزی شالے نے میسہ اور ان کے پتی سے جڑے تین فارم ہاؤس میں چھابے مارے تھے یہ معاملہ آٹھ ہزار کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ معاملے سے جڑا ہوا ہے اس میں سوریندھ اور ویرند جین کو گرفتار کیا گیا ہے اپراشپاتی چناؤ کے لیے امیدوار کے چین پر منگلوار کوئی پاکشی دلوں کی بیٹک ہوگی جس میں کانگریس سمیت کئی دلوں کے نیتہ شامل ہوگی کانگریس کہہ چکی ہے کہ امیدوار پر آمرہ بنانے کی کوشش ہوگی اور سبی دلوں سے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اپراشپتی چناؤ کے لیے اٹھارے جولائی تک نامنکن ہونا ہے ایک کے جولائی تک نام واپسی ہوگی اور ضرورت پڑھنے پر پانچ آگست کو متدان اور اسی دن نتیجے کا اعلان بھی ہوگا گیارہ تاریخ کو بیٹھک ہونے والی ہے تو اس میں سب لوگ بیٹھ کر کے تیہ کریں گے کیا کرنا کیسے کرنا یہ کہاں پوچھنے کی بات ہے سب آپ پوچھنے بیٹھے گا ستلو جیمنا لنک نہر کے مدے پر آج ہریانہ میں انڈیا نیشنل لوگ دل کے کار کرتاؤں نے آندولن کیا اور پنچ آب سے ہریانہ کو جوڑنے والے سبھی راستے بند کر پردشن کیا آئین ایلڈی نے کہ ان سرکار پر ہریانہ کے ہیتوں کی اندیکھی کاروں بھی لگایا یہ ہے انڈیا نیشنل لوگ دل کے کاریے کرتا جنہوں نے ستلو جیمنا لنک نہر کے مدے پر سوموار کو واہن روکو آندولن کیا انہوں نے امریت سر امبالا نیشنل ہائیوے اور چنڈگر امبالا ہائیوے پر پنجاب سے آنے والے واہنوں کو روکا اور لوگوں کو پھون دے کر پڑا سی راجے کے خلاف ویروت درج کر آیا آئین ایلڈی سانسد دشینت چوٹالا نے کہا کہ پنجاب نے پچاس سال سے ہریانہ کے حق کا پانی روک رکھا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی انہیں پانی نہیں مل رہا ہے کیندر اور راجے سرکار بھی اس وردھیان نہیں دے رہی ہے جہاں ہریانہ کے کھیتوں میں تین افتے دو افتے پانی آیا کرتا تھا اگریکلچر سیکٹر بڑا ہے بائی لیٹریل تائز جو تھی اس کے اندر ہریانہ کو اس کا حصہ ملنا چیئے تھا ایک پنجاب کی سرکار کیندر کی سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی کہ اس کے اندر ہریانہ کے پانی کا حصہ ہریانہ کو ملے نیتا پرتیپکش ابھیچاٹالا نے بھی کاریکرتاؤ کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہریانہ کو اس کا حق نہیں ملتا تو آئین ایلڈی آنے والے سمیں میں بڑا آندولن کرے گی ہماری لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک ہریانہ پردیش کو اس کا حق نہیں مل جائے گا ہم تب تک اس سنگرش کو اسی طریقے سے آگے بڑھانے کا کام کریں گے آندولن کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے تھے راجی سرکار نے بڑی تعداد میں پولیس اور اردھ سینک بل کے جوانوں کو تینات کیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی جمو کشمیر میں نینترن ریکہ کے پاس سینہ نے آج تین آتنکیوں کو مار گرائیا یہ گھسپیٹ کی فراک میں تھے راجی پولیس نے لشکر کے گروہ کا بھنڈا فوڑ کر دو سندگدوں کو گرفتار کیا ہے سینہ نے سومبار کو نوگام سیکٹر میں گھسپیٹ کی بڑی کوشش ناکام کر دی جوانوں نے تین آتنکیوں کو مار گرائیا نینترن ریکہ پر سندگد گتیویدیاں دیکھنے کے بعد یہ کاریوائی شروع کی گئی سینہ یہاں تلاشی ابھیان چلا رہی ہے اس بھی جمہ کشمیر پولیس نے لشکرے تیبہ کے ایک گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے پولیس نے دو سندگدوں کو گرفتار کیا ہے ان میں ایک اترپدیش کا رہنے والا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروہ کئی آتنکی وارداتوں میں شامل تھا چار ایٹی ایم لوٹنگ کے کیس جو انتناگ میں ہوئے ساؤ کشمیر میں ہوئے اس میں یہ ڈیریکٹلی ملوث تھا اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا جو بھی ایٹی ایم لوٹ ہوتی تھی اس میں پیسہ بانٹا جاتا تھا پاکستانی سینہ نے پنچ میں بھاری فائرنگ کی نینترن ریکھا پر اگریم چوکیوں کے ساتھ گاؤں کو نشانہ بنایا گیا اس میں بیعپار سویتھا کیندر اور پولیس کی بیرک کو نقصان پہنچا پنچ میں ہی شنیوار کو ہوئی بھاری فائرنگ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی جون میں تیز بار سنگرش ویرام کا اُلہنگن ہوا تھا بیرو ریپورٹ راج سبا ٹی وی سپریم کورٹ نے آئی ایٹی میں داخلے پر لگی روک ہٹا دی ہے کورٹ نے آئی ایٹیوں کو کاؤنسلنگ کی اجازہ دے دی ہے شیرس عدالت نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ داخلے اور کاؤنسلنگ سے جڑی اس یاج کا پرسنوائی نہ کرے کھنپیٹ نے آئی ایٹی سے یہ حلاف نامہ دینے کو کہا کہ بھوش میں ایسی کوئی گلتی نہیں ہوگی اس سے چھاتروں کو بونس مارکس دینا پڑے سپریم کورٹ نے ساتھ جولائی کو آئی ایٹی میں کاؤنسلنگ پر روک لگائی تھی کئی چھاتروں نے یاج کا دیار کر رینکلس کو رد کرنے کی مانگ کی تھی اور بونس مارکس دینے کا ورود کیا تھا جی ایسٹی کے خلاف گجرات میں کپڑا کاروباریوں کا اندولن تیز ہو گیا ہے راج کے کپڑا ویپاریوں نے بیمیادی بند شروع کر دیا صورت میں ویپاریوں نے ریلی نکالی کپڑا کاروباریوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوگی بند چلتا رہے گا گودوار کو احمدباد میں کپڑا ویپاری پردشن کریں گے ان کی مانگ ہے کہ کپڑے پر لگائے گیا جی ایسٹی رول بیک کیا جائے اور اس کے نیم کو آسان بنایا جائے کپڑا ویپاری اپنی مانگوں کھولے کر کیندر اور راج سرکار کے منتیوں سے ملاقات کر چکے ہیں لیکن اب تک کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا ہے سب سے پہلی بات تو کپڑے پر کوئی ٹیکس تھا ہی نہیں پہلی بار ایسا بنایا ہے کہ جی ایس جیون جروری کی جو اتیم محتوک کی چیز یہ کپڑا اس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو بلکل ہی انوچی تھے اس سے ہر آدمی کو ایفیکٹ آئے گی چھوٹے سے چھوٹے سے لگا کے بڑے سے بڑے ہر ویٹیپ کو ایفیکٹ آنی ہے پر اس لیے ہماری مانگ یہ ہے کہ جی ایس ٹی کو کپڑے پر سے بلکل ہی دور کر دیا جائے علق گورکہ لینڈ کی مانگ کو لے کر دارجلنگ کے کئی حصوں میں آج بھی ریلی نکلی اور ویرود مارچ بھی رہا گورکہ لینڈ جنمکتی مورچہ نے مارچ نکالا اور سرکشہ بلوں کی واپسی اور انٹرنیٹ سیوہ بحال کرنے کی مانگ کی کل رات سے ہنسا کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اتحاد کے طور پر سرکشہ بل آنے جانے والے راستوں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں پولیس سٹیشن اور سرکاری کاریلہوں کے باہر سرکشہ کھڑی ہے اور سرکشہ بلوں سے جھڑپ میں جی این ایل ایف کے تین سے دستوں کی موت کے بعد سے ہی رائیوار کو غصہ لوگوں نے سرکاری مارتوں میں توڑ فور اور راگزنی کی تھی تمیناڑو کے رامیشوارن تر پر سنوار کو لگاتار دوسرے دن مچھواروں کی نوکائیں کھڑی رہیں پھر میادی حرطال کے چلتے پانچ ہزار سے زیادہ مچھوارے سمودھ پہ نہیں اترے یہ لوگ شرنگ کا سرکار کے نئے مچھلی پالن ویڈھیک کا بھروت کر رہے ہیں ویڈھیک میں پاک جیل ڈملو مد میں پہلی بار مچھلی مارنے پر روک کا پرابدھان کیا گیا ہے مچھوار سنگٹن کہہ رہا ہے کہ ویڈھیک سے تمیناڑو کے مچھواروں کی آجیب کا پر اثر پڑے گا ان کی مانگ ہے کہ بھارت سرکار ویڈھیک واپس لینے کے لئے شرنگ کا سرکار پر دباؤ بناے بھارت نے موصول کو آئیس کے قبضے سے آجات کرانے کو ایک بڑی کامیابی بتایا ہے اور اسے آتنکفات کے خلاف ایک میل کا پتھر بتایا ویڈیش منترالہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہاں پر فسے انتالیس بھارتیوں کو باہر نکالنے کے لئے ویڈیش راجمنتری ویڈیسنگ آج رات ایربل کے لئے روانہ ہوں گے ایراک میں بھارت کے دوتاواس اور ایربل میں وانجک دفتروں کو سکری کر دیا گیا ہے ایراک نے بھارت کو مدد کرنے کے لئے اپنے سب ہی ایجنسیوں کو نردیش دیا ہیں ایراکی سینہ نے قریب نو مہینے کی لڑائی کے بعد آئی ایس کو موصول سے باہر خدیر دیا ہے بھارت امریکہ اور جاپان کی نو سینہ نے آج سے چھے نئی کے پاس بنگال کی کھاڑی میں ساجہہ ابھیاز شروع کیا ہر سال ہونے والے مالا بار ابھیاز میں ایمان مہد پوتر لاکو ایمان پندوبی اور دوسرے جنگی جہاز حصہ لیں گے مالا بار ابھیاز اکیس سال سے ہو رہا ہے یہ سنیوت ابھیاز بھارت کے علاوہ امریکہ اور جاپان میں بھی ہوتا ہے اس کا مقصد تینوں سینہوں کے بیچ آپریشن کے دوران بہتر تالمیل اور وشواس بحالی ہے سترہ جولائی تک چلنے والے اس ابھیاز کے دوران سمندر میں طاقت کے ساتھ تقنیق کا پردشن بھی ہوگا ان میں آس آگر میں چین کی بڑھتے گت ویڈیو کے نظریے سے یہ سینہ ابھیاز اہم بانا جا رہا ہے موسیقی موسیقی پروتر راجب میں بار سزتی اور خراب ہو گئی اسم میں کچھ اور کچھ علاقوں میں اب بار کی جد میں آ چکے ہیں تو اتر پردیش میں بھی کئی ندیاں فان پر ہیں پرشاسن کو الٹ رہنے کو کہا گیا ہے کہیں بھوس کھلن تو کہیں گھروں میں پانے پروتر راجب میں بارش اور بار سے لوگ بے حال ہیں مانیپور میں این ایچ تھرٹی سیون پر بھوس کھلن سے امفال کا سمپرک اسم اور نگا لینڈ سے کٹ گیا کئی واہن پھسنے سے ضروری سامانوں کی خلط بڑھ گئی دیو تو دی انسیسن رینڈ اور دیس کنٹینیوز رینڈ فول دیس روڈ ہز بین توٹیلی سلائٹ فورمیشن سلائٹ اور دیس ایسی بیٹر لیفت اسم میں حالات اور بگڑ گئی ہیں آدھا اسم دوبا ہے دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لکھیمپور دکشن سلمارا شونتپور اور ماجولی زلوں کے کچھ اور علاقے بار کی چپیٹ میں آ گئے ہیں دکشن سلمارا کے دو لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پیڑت ہیں ہزاروں لوگ راہت شیوروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ارونانچل پردیش کا بھی کچھ یہی حال ہے باڑ کے چلتے سامان جن جیون استفیست ہے لوگ گھروں میں پانی گھسنے سے پریشان ہے پورو اتر کے علاوہ کئی راجیوں میں بھی بارش سے لوگوں کو خاصی مشکلیں ہو رہی ہیں اتر پردیش میں کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر رہی ہیں پرشانسن کو الٹ پر رہنے کو کہا گیا ہے گیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو اس برڈے میں فرحل اتنا ہی ممسکر